بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و حتی اللہ ورکو مرچنل سارے سان اور آج یہ یونٹ نمبر سیکس جو میٹھیک ٹاپک ہے اینگلز کے بارے میں کہ اینگلز کون کون سے اینگلز ہوتے ہیں اور کیسے وہ بنایا جاتی ہے تو اینگل بنانے سے پہلے چیز آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ ایسیو نو دیر تا یونٹ آف میجرمنٹ آف ان اینگلز ڈگری کہ اینگل کو گر آپ میجر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیسے وہ ان کی پیماش کی جاتی ہے ڈگری کے ذریعے درجے کے ذریعے دیر تھرٹی سکس ڈگری ان اس سرکل دائرے میں کیا ہے تین سو ساٹھ ڈگریز ہوتی ہیں اس کے بعد پھر رہے ہیں ڈگری آر وان ایٹی ان ہاف سرکل ہاف آدھے سرکل میں آدھے دائرے میں ایک سو اسی درجے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈگریز ہوتے ہیں درجے ہوتے ہیں اس کے بعد دیر آر نائنٹی ڈگریز ان ایک وارڈر سرکل تو چوتھائی جو دائرہ ہوتا ہے اس میں کیا ہے نائنٹی ڈگریز ہوتی ہیں نوے دریعے ایسے آپ کو سرکل نظر آرہا ہے یہ کمپلیٹ سرکل ہے تو یہ کتنے اس میں کتے ڈگریز ہیں اس میں ہے تین سو ساٹھ اس کے بعد یہ ہاف ہے ہاف سرکل اس میں کتے ڈگریز ہیں ایک سو اسی ٹھیک ہے یہ آپ کو سو ساتھ میں دارہ نظر آرہا ہے یہ ڈگریز کو ظاہر کرتا ہے یہ والا اس کے بعد یہ آپ پہ دیکھیں کوارٹر آہ سرکل ہے چوتھائی جو سرکل ہے تو وہ کتنے کا ہے وہ نوے ڈگریز کا ہے ٹھیک ہے تو سرکل میں تین سو ساٹھ ڈگریز ہوتے ہیں اور نصف سرکل میں نصف دائرے میں جو ہے نا ایک سوسی ہوتے ہیں اور چوتھائی دائرے میں جو ہے نائنٹی ڈگریز نوے درجے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد اینگلز بنائیں گے ٹھیک ہے اینگلز کیسے بنا جاتے ہیں کون کون سے اینگلز ان کی کیا نام ہیں اور کتنے درجوں کے وہ ہوتے ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میجرمنٹ ہے رائٹ اینگل کی اس کو کہتے ہیں کائمہ صاحب اور دو میں اینگل وچ میجرس نائنٹی ڈگریز اس کالڈ رائٹ اینگل اب رائٹ اینگل کیا ہوتا ہے ڈی اگر میرے پاس بھی یہاں پر ہے نہیں تو ڈی کی مدد سے پہلے سٹیٹ لینڈ ڈراغ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اور ڈی کے اوپر نائنٹی ڈگریز ہوتے ہیں تو یہاں پر دائر لگا کر سٹیٹ اور اس طرح نائنٹی کے انگل بن جاتا ہے تو نائنٹی کا جو اینگل ہوگا وہ کیا کہلے گا ہے وہ کائمہ صاحبہ کہلاتا ہے اس میں اردو میں بھی آپ وہ لکھ کے دیتا ہوں کائمہ صاحبہ آئے تو صرف پینک سے بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں پیٹیکل آپ کر کے دکھاؤں گا کس طرح ڈی کی مدد سے کیمپ اس کے مدد سے رولر کی مدد سے آپ جو ہیں یہ آپ اینگل کیسے بنائیں گے نائنٹی کا اور اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے ایکیوٹ اینگل اس کو کہتے ہیں ہادہ زاویہ اور دو میں ہادہ زاویہ اب ہادہ زاویہ کون سے ہوتے ہیں کہ نوے سے جتنا بھی کم ہوگا ستر کا ہے چاریس کا ہے پچاس کا ہے ساٹھ کا ہے تیس کا ہے بیس کا ہے یعنی نوے دگری سے جتنا بھی کم ہوگا وہ آپ کا ایکیوٹ اینگل ہادہ زاویہ ہوگا آپ مثال کے طور پر سویٹ لائن ایسے ڈراغ کر دکھاتا ہوں نیکس ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پرٹیل کر کے دکھاؤں گا ڈی کی مدد سے اور آپ فورڈور کے مدد سے اب سویٹ لائن ہے آپ یہاں پر ہیں نائنٹی ڈگری ایسے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا یہ نائنٹی کا ہے نوے دگری کا ہے تو نوے سے جتنا بھی کم ہوگا مثال کے طور پر یہ ہو جاتا ہے ایٹی کا ایٹی کا میں بنا رہتا ہوں ایٹی ڈگری کا تو نوے سے جتنا بھی کم ہوگا وہ جو اینگل جتنے بھی آپ کے اینگل آپ کے بنیں گے وہ کیا کرائیں گے وہ ایکیوٹ اینگل کرائیں گے حد ازابہ کرائیں گے ٹھیک ہے کہ all the angles which measures less than 90 are called acute angle کے جو نوے سے کم ہوگئے وہ آپ کے ایکیوٹ اینگل ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے obtuse angle اب obtuse angle کے کیا definition ہے all the angles which measures greater than 90 but less than 180 are called obtuse angle اب اس کی اوڈو definisys کی ہمارے پر نہیں چلے گئے تو ہم آپ کو اس کو کہتے ہیں منفرجہ زاویہ منفرجہ زاویہ ٹھیک ہے کہ all the angles which measure greater than 90 but less than 180 are called obtuse angle یعنی وہ تمام زاویہ جو نوے سے زیادہ ہیں لیکن 180 سے کام ہیں تو وہ کیا کہلائیں گے وہ obtuse angle ہم منفرجہ زاویہ کہلائیں گے آپ مثال کے طور پر یہاں پر میں straight line ڈراغ کر دیتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ٹھیک کے مدد سے پروٹیکٹر کے مدد سے بنا کر دکھاؤں گا کہ کس طرح بنائے جاتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں تو 90 سے وہ آپ کو زیادہ ہوگا اور 180 سے کام ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہم کر لیتے ہیں اس کو 135 کا بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے 135 کا angle ٹھیک ہے angle qrs پناہ رہتے ہیں qrs ٹھیک ہے یہ angle ہے 135 کا اور یہ 180 سے کم ہے 160 سے کم ہے تو یہ آپ کا کیا ہے obtuse angle ہے یعنی کہ وہ تمام زاویہ جو آپ کے نوے سے زیادہ ہوں گے لیکن 180 سے کم ہوں گے وہ تمام زاویہ جو ہے منفرجہ زاویہ کہنائیں گے ٹھیک ہے اچھا angle کے بارے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ angle a o b ہے اور یہاں پر یہ جو point ہے اس کو کہتے ہیں vertex اور یہ جو o سے لے کر a تک کریے گا ہم نے کھیج یہ خط کھیج ہے اس کو کہتے ہیں initial ray اور یہ آپ کا بن رہا ہے angle اور یہ جو رے جا رہی ہے o سے b کی طرف angle a o b ہے تو اس کو کہتے ہیں terminal rays ٹھیک ہے تو اچھا دیکھے سے مشک کی یعنی تعلی مشک اس میں question ستے کے سائل ہو رہی ہے question number two ہے geometric اس کا پہلا question solve کر رہی ہے بوک کے اوپر جو دیئے ہیں وہ ان کے اپنے نام لکھنے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں پہلے میں نے بتا تھا کہ یہاں پر یہ جو ہوتا ہے right angle ہوتا ہے اور قائمہ زاویہ ہوتا ہے اس سے جتنے کام ہوگا وہ آپ کا ہوگا acute angle ٹھیک ہے ہاتھ ازاوی ہوگا یعنی نوے سے جتنا کام ہوگا وہ آپ کا acute angle ہوگا چالیس کا ہو سکتا ہے پچاس کا بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد b part ہے ہمارا یہ angle بنا ہوا ہے تو یہ آپ کا ہے right angle ہے قائمہ زاویہ ہے نوے ڈگری کا right angle قائمہ زاویہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد c part ہے یہاں پر نوے کا ہوتا ہے اور نوے سے زیادہ ہے تو یہ آپ کا obtuse angle ہے obtuse angle اور اس کے بعد دی پارٹ ہمارے پاس ہے یہاں پر دیکھیں تو نوے سے کم ہے تو یہ آپ کا acute angle ہے تو یہاں پر question number one complete ہوگی ویڈیو میں انشاءاللہ جو angles ہیں وہ آپ کو ڈی کی پروٹیکٹر کے مدد سے اور فوٹ کی مدد سے بتاؤں گا کہ سکھاؤں گا کیسے بنایا جاتے ہیں تو یہاں پر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو میں پروٹیکٹر اور ڈیز اور پورے جومیٹر کی سمارز کے ساتھ جو ہے نا آپ کو angles بنانا سکھاؤں گا تب تک اللہ حافظ کیونکہ اس لئے نہیں کر رہا آگر نہیں بنا رہا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پروٹیکٹر کر گا آپ پر رکھوں گا تب تک اللہ حافظ